اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبددست سی چکن روست کی ریسپی جو کہ ہم کریں گے توے پہ تیار بہت تیسٹی ریسپی ہے اور سپائسی ریسپی ہے آپ کے پاس اگر گھر میں اون نہیں ہے تو آپ روست کو توے پہ بھی آرام سے تیار کر سکتے ہیں اور ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو این میں لائک اور شیئر کر دیجئے گا جی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک فول چکن لے لیا اور اس کی میں نے نورمل بوٹی ہی لیا اور سب بوٹیوں میں میں نے کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیا اور اب ہم اس کو کریں گے میرینیٹ سب سے پہلے میں ڈالویں اس کے اندر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر تین سے چار ٹیبل سپون لیمن جوز اور ون ٹی سپون جھا رہا ہے اس کے اندر ادر کلیسن کا پیسٹ اور ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے تمام بوٹیوں پر لگا دیں گے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ہم میرینیٹ ہونے کے لئے رکھیں گے اور دیکھیں سب چیزیں بوٹیوں پر لگ چکے ہیں آدھے گھنٹے کے لئے اب میں اس کو میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور یہ میرینیٹ ہو چکا ہے جکن آدھے گھنٹے کے لئے مزید جو مسالے شامل کرنے ہیں اس میں وہ ہم شامل کرتے ہیں جی ٹو ٹی سپون اب میں اس میں لال مرش کا مزید پاورڈر ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون ہم نے پہلے ڈالا تھا یہ تھوڑی سپائسی ریسپی ہے مسالے اس لئے تھوڑے زیادہ جائیں گے اس کے اندر اور دو تین ہری مرچے میں نے برگی کاٹ کے ڈال دی ہیں ون ٹی سپون نمک ہم نے پہلے ڈالا تھا ون ٹی سپون میں نے ابھی شامل کر دیا ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹیسپون گرم مسالا پاورڈر اور ون ٹی Superman سوخہ دھنیا پاورڈر یہ یہ جی زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرش ون ٹی سپون اور یہ ہے جویتری پاورڈر ون فورث ٹی سپون اور ون فورث ٹی سپون جائفل پاورڈر اور یہ ہرا دھنیا دو سے تین ٹیبل سپون جو کہ میں فریز کی آور ڈال رہی ہوں فروزن ڈال رہی ہوں اور چار ٹیبل سپون جائے گا اس میں دہی تھوڑا گاڑا دہی لیجئے گا اس سے میری نیشن ذرا اچھی بن جاتی ہے گاڑا دہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں فور ٹیبل سپون اور اب ان مسالوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور یہ دیکھیں سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب میں مزید اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں اور اب آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میں نے توا رکھ لیے چولے پہ اور آنچ آن کر لیے اب میں تین چار ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اس کے اندر آئیل برش سے ذرا اس کو آئیل کو پورے توا میں پھیلا دیں گے اور اب تمام بوٹیوں کو ہم سیٹ کر کے توا پہ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں ایک ایک بوٹی اٹھا کے ہم اچھی طرح سے توا پہ ان کو پھیلا دیں گے اور یہ سارا چکن میں نے اب توا پہ لگا دیا ہے اور دیکھیں میں نے ساری پھیلا کے بوٹیاں رکھ دی ہیں اور نیچے میں نے میڈیم لو ہیٹ رکھی ہوئے آٹھ سے دس منٹ کے لیے میں اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ دھک کے پکا رہی ہوں تاکہ جو چکن ہے اچھی طرح سے گل جائے اور یہ دیکھیں آٹھ دس منٹ گزرنے کے بعد میں نے اب دھکن اٹھا دیا ہے آنچ میں نے اب میڈیم کر دی ہے تیز آنچ پہ اب ہم اس کا پانی ڈرائے کریں گے دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اب بوٹیوں کی سائیڈ چینج کراتے ہیں دو تین دفعہ ہم بوٹیوں کو سائیڈ چینج کرا کے پکائیں گے تاکہ بہت اچھا سا روست والا کلر آجائے اس کے اندر اور یقین مانے بہت مزے کی ریسپی ہوتی ہے آپ اس کو روغنی نان اور دہی کی چٹنی اور سیلڈ کے ساتھ کھائیں بہت مزہ آئے گا اور دیکھیں کتنا اچھا کلر آتا جا رہا ہے اب تھوڑا سا میں برش کی مدد سے اس کے اوپر آئل لگا رہی ہوں تاکہ بہت ڈرائے ڈرائے نہ بنے روست جو ہے اور ساری بوٹیوں پہ ہم ہلکا ہلکا سا آئل لگا دیں گے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپیز اگر آپ کو اچھی لگیں تو پلیز ان کو شیئر کیا کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ اور اب میں پھر سے دیکھیں میں نے سائیڈ چینج کرا دیا بوٹیوں کے اب میں دوسری سائیڈ پہ بھی تھوڑا تھوڑا آئل لگا رہی ہوں اور بہت ٹیسٹی بننے والی ہے یہ ریسپی میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور دیکھیں اب بلکل تیار ہو چکے اب میں نے چھوٹا کوئلا دو پیس لے کے ان کو میں نے دہکا لیا تھا وہ میں نے فائل شیٹ پہ رکھ دی ہیں تھوڑی سی جگہ بنا کے اب تھوڑا سائل ڈالیں گے اور اس کو ہم سموکی فلیور دے لیں گے اوپر سے میں ڈھک رہی ہوں اس کو اور جب تک دھوڑا ختم نہیں ہو جاتا اب ڈھکن ہم نہیں اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں جی بہت اچھا سا ہمارا توا روست ہو چک ہے تیار امید ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی زور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہوں گی ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ